چھوٹے بچوں کے دماغ کی نشنمہ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے اس دوران والدین اور اردگرد کے افراد کا رویہ بچوں میں اہم دماغی رابطے بنانے میں مددگار ہوتا ہے جو ان کے سیکھنے کی استعداد کو بتدریج بہتر کرتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ والدہ یا والد بچوں کی نشنمہ میں چند اہم باتوں کو سمجھیں سیکھیں اور ان پر عمل درامت کی کوشش کریں سب سے پہلے یہ جانیں کہ دماغی نشنمہ کے لیے درکار لوازم کیا ہیں اور انہیں کیسے پورا کیا جا سکتا ہے ایک بڑھتے ہوئے دماغ کے لیے سب سے اہم چیز اردگرد کے لوگوں سے مصبت اور صحت مندانہ تعلقات ہیں ایسا ہر تعلق بچوں کے دماغ میں باعتماد پیار بھرے اور تحفت سے بھرپور رابطے کی پائیدار بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے بچوں کو آزادی سے تجربات کی اجازت دینے سے ان کے دماغ کی نیورنز یعنی خلیات تیزی سے اپنے راستے بناتے اور بچے کو عوست سے انتہائی ذہانت کی طرف لے جاتے ہیں یہ تجربات عملی بھی ہو سکتے ہیں جسمانی اور ذہنی بھی ایک اہم بات بچوں کو ایک محفوظ اور سازگار محول فراہم کرنا ہے جہاں بچے آسانی سے تجربات کر سکیں غلطیاں جان سکیں اور نت نئی چیزیں سیکھ سکیں ریسرچ کے مطابق بچوں کی دماغی ترقی، ذہنی تیزی اور ذہانت کی مضبوط بنیاد کے لیے ابتدائی پانچ سے سات برس اہم ہوتے ہیں یہی وہ عرصہ ہے جب بچے زبان سیکھنے سے لے کر بیشتر معاملات کی معلومات ذہنی پروسیس میں جمع کر لیتے ہیں اگرچہ بعد کے برسوں میں بھی بچوں کی دماغی تیزی پر کام کیا جا سکتا ہے تاہم اس کے لیے زیادہ محنت، وقت اور کوشش درکار ہوتی ہے بچوں کے دماغ کے لیے سب سے نقصان دے انصر افراد افری کا ایسا ماحول ہے جہاں خیال رکھنے والے افراد موجود نہ ہوں اور نہ ہی مناسب تحریک ہو اور ایسے ماحول کی کمی کے اثرات بہت شدید اور طویل المدت ہوتے ہیں مسلسل تناؤں سے بچوں کی دماغی نشو نماز سست ہو سکتی ہے خصوصاً بچوں کے دماغ کے اگلے ہی سے فرنٹل لاب کی جو کہ فیصلہ سازی اور آسابی دباؤ برداشت کرنے اور لوگوں کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے مسلسل نظر انداز ہونے والے اور غزائی قلت والے بچوں کا دماغ اپنی ساخت اور ورکنگ میں واضح طور پر دیگر بچوں سے مختلف ہوتا ہے نسبتاً بہتر محول میں رہنے والے بچوں کے مقابلے میں افرا تفری اور غیر مناثر محول میں رہنے والے بچے تقریباً کئی الفاظ کم سنتے ہیں یوں ان کی لسانی محارت اور ذہنی تیزی دونوں متاثر ہوتی ہیں مسلسل خدشات میں رہنے والے بچے پڑھائی اور دوست بنانے میں کمزور اور بچپن کی کئی خوبصورت یادوں سے محروم رہتے ہیں بچوں کو مصبت الفاظ سے مسلسل تحریک دیں اس سے ان کے ذہنی نشنمات تیزی سے ہونے لگے گی بچوں سے ان کے پسند کے موضوعات پر بات کریں سوالات کریں نظمیں سنیں یا مختلف طرح کے کھیل کھیلیں بچوں کے ساتھ الفاظ کے کھیل کھیلیں انہیں الفاظ کے معنی اور مختلف حالات کے لیے اس کے استعمال کی مشک کروائیں بچوں سے انفرادی میٹنگ کا وقت تہہ کریں اور اس میں ان سے بات کریں بچوں کے جذبات احساسات اور خیالات کو سنیں اس پر مصبت رد عمل دیں اس کے ساتھ انہیں اپنے احساس کو بیان کرنے میں مدد فراہم کریں گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی صورت میں انہیں پروجیکٹ دیں ایسا کرنے سے فیصلہ سازی کی صلاحیت اور مسائل حل کرنے کی دماغی استعداد میں اضافہ ہوگا موسیقی 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 موسیقی